میرے ملک کے لوگو سنو ہمارا ملک کتنا دور جا چکا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی ویڈیو غیر اخلاقی میرے ملک کے لوگوں کے پاس مقتدر حلقوں کے پاس نہیں ہوگی میں غلط تھا میں سرہ سر غلط تھا سن لو کیا ہوا ہے اور مجھے شرم آتی ہے اپنی ماں اور بیٹیوں سے جو اپنے گھروں میں عزت کے رشتے سے میری اس بات کو سنتی ہوں واقعہ یہ ہے کہ بیس اگست کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے بیس اگست کو بلکہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج رات کیا ہوا اور کیوں میں یہ پریس ریلیز پوری پاکستان اور بیرونی ملک پاکستانیوں کو بتا رہا نو بجے کے قریب آج رات میں یہاں تھا میری بیوی اسلام آباد اس نے مجھے کال کیا اس کی چیخ و پکار ہچکیاں بند نہیں ہوتی میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاہد میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور میں یہاں لاہور میں ہوں میں بار بار زور زور سے کہتا کیا بات ہے کیا بات ہے بولو اس سے آباد نہیں لکھتی تھی شیخ و پکار کیا دا ایک دفعہ دو دفعہ تنگ ہوا یہ سلسلہ کچھ جار پانچ منٹ تک چلتا رہا اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لئے آئی ہوئی ہے میں نے اس کو کال کیا میں نے کہا بیٹا تمہاری دو جوان بیٹیاں ہیں نہ مجھ سے اور نہ ماری تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئے ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نہلایا اور بڑا کیا ہے میری سب سے عزیز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے میرا جگر نکر رہا ہے اس لیے کہ مجھے تین سٹنٹ لگے ہوئے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا اس نے کہا مجھے پھٹ رہا تھا وہ گئی ماں کو منایا تو ماں نے کہا ان کے پاس مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے کیونکہ میرے ملک کی بچیاں جو ہیں میرے ملک کی بوتیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں اور اس ویڈیو میں تم ہو آگے میں نہیں کہہ سکتا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں نو بجے سونے والا ہوں اور ساڑھے تین بجے تحجت کے لئے اٹھنے والا ہوں ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ بزاری ہے اور اس کو پتا نہیں کہ چند دن پہلے تیرہ اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ ظالم دے گئے اس وقت میری ویڈیو بنائی ہے اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا جیلی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا بکر سسکیوں میں بھولتی رہی ہے کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہاری اور میری امامہ کی ہے میں نے کہا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکتا اس نے کہا کہ جب آپ بیٹا یہ چھوڑ دیں اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے کیوں اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹہ گئے تھے یہ اس کی ویڈیو ہے صادق سنجرانی صاحب تم بلوچ ہو بہت بڑی قوم ہے تمہاری تم نے اپنے طور پر تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو چاچی کہتے ہو مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو اس لئے تم عزت اور احترام کرتے ہیں تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشن لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لئے وہاں پہ انتظام کیا اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج پشت کوئٹہ کے اندر نہیں ہے اس لئے تم یہاں پہ رہو گے میری بیوی جو اس محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ گی چلی چلی کی میری آخرات سمایا تھا میری پوتیاں جن کو میں نے اپنیکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا ٹرومہ اور سکار لے کے میرے اس ملک سے میرے ملک کے باس یہاں سنو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد عاظم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا جس طرح بہت سارے لوگ وروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دی میرے بلک کے لوگوں جس چخص نے حرام نہیں کھایا ملینوں ملینوں ڈالر میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں مزکینوں بیواؤں اور یتیموں کا آسرہ رہا وقالت میں آلہ کی پارلیمنٹ میں سترہ اٹھارہ سال سے گزارے کردار پہ خدا گواہ ہے شبہ تک کوئی جو میرے ارد کے ذریعے تیسارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری بائیپ کی زندگی کا معمول کہ نو مجھے ہم سوتے ہیں ساڑھے تین مجھے اٹھتے ہیں ساری زندگی میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں یا پروردگار یہ ملک پاکستان ہے یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خامد اور بیوی کا تقدس اور مہران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے وہ کالی بیڑیں جو اس کام پہ معمول کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال شنجرانی صاحب میں پاکستانی اور پتھان ہوں آپ بلوچ ہو میں آپ کے گھر میں آیا آپ نے میرا انتظام کیا میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آئیہ سائی کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا اٹھنا جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے جن لوگوں نے یہ کیا اس زمین پھٹکیوں نہیں گئی میں پوچھتا ہوں دانشورو وکلا اور ججز زمین پھٹکے ہوں نہیں گئی اور کہاں پر سپریم کورٹ کے جوڈیشن لاجز کوئٹہ کے اندر بیس اگس کو قرآن مجید دیکھو پڑھنے والوں کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار آپ کے لئے اور میرے لئے کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس اس وقت کے اندر جو ہے کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس لئے کہ بیوی اور خامن اس کی تو بیڈیو بنا رہے ہو قوم کا نوجوان کیا ان معصوم آرمی کے انسپاہیوں سے لے کر جرنیل تک نفرت نہیں کریں گے کہ اسی وردی کے اندر یہ کالے بھیڑیے اس ملک کی اخلاق یاد کو اتنا گرا دیا ہے اتنا گرا دیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لئے یہ معصوموں کا قتل ملک سے اور ملک سے باہر بھی کرتے ہیں اب ان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا ہے وہ مجھے قتل کریں گے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قتل رانہ سناولہ ہوگا میرا قتل میجر جنرل فیصل ہوگا میرا قتل سیکٹر کمانڈر فہیم ہوگا اور اگر باجوہ صاحب نے میربانی کی اور آیاز کو جی ایس کیوں لے گیا جا تو اس وقت کا واقعہ بھی اور آج کا وقت کا واقعہ بھی لیکن یہ آئی ایس آئی کے ان کالی بھیڑوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا یہ آجاز جو ایس آئی اے کا ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ وہ تین آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں تھی جنہوں یہ ویڈیو بنائی یہی آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں اور مجھے اگر قتل کریں گے میں اپنے موت کی دعا نہیں کر سکتا میں خودکشی نہیں کر سکتا حرام ہے اس لیے ایسی ملک کے اندر خدا کے فضل سے رہوں گا اور اس ظلم کا اتنا بڑا ظلم جب آپ جائیں گر میں سوچیں کہ کیا کبھی پاکستانی معاشرے کے اندر آرمی کے یونی فارم کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے ملک کی سزیم فوج کے اصلی دشمن ہے اور کیا باجوا صاحب پانچ منٹ کے اندر ان لوگوں کو آن عرصہ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز درف لے کے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی